بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین آج ہم بات کریں گے برج اکرب سکورپیو کی آپ کے لئے جولائی کا مہنہ کیسا ہو سکتا ہے بزنس کیریئر تعلیم صحت شادی ٹریول تمام ضروری چیزوں پر ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو پوری دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحت کی تو پہلے گھر کے حاکم مریج کی کنیشن اچھی ہے صحت کے حوالے سے یہ مہنہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن سترہ جولائی تک سن کی کنیشن آٹھویں گھر میں اچھی نہیں ہے ہلکی فلکی جوڑوں میں درد وغیرہ کی شکایت کبھی کبار ہو سکتی ہے بڑی عمروارے لوگ تھوڑا سا خیال ضرور رکھیں تعلیم کی بات کریں تو پانچویں گھر کا حاکم جوبیٹر چھٹے گھر میں راہو کے ساتھ بیٹا ہے تو یہ کنیشن اچھی نہیں ہے پڑھائی پر زیادہ فوکس منا کر چلنے کی ضرورت ہوگی لیکن اگر آپ ہائر ایڈیوکیشن کے لئے بیرونے ملک کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میرلائی کی بات کریں تو ساتھویں گھر کا حاکم سیارہ وینس سات جولائی تک نوے گھر میں ہوگا لیکن سات جولائی کے بعد دسوے گھر میں ٹرازٹ کرے گا تو اس کی کنیشن تقریبا ٹھیک ہے شایشدہ لائف آپ کی اچھی رہے گی انشاءاللہ آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے اور اگر آپ سنگل ہیں اور شادی کے لائف ہو چکے ہیں تو اس دران آپ کے لئے کوئی رشتہ آ سکتا ہے اور اگر آپ مذہبی مقامات کی زیارت کے لئے جانا چاہتے ہیں یا پھر بیرونے ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں لیکن سترہ جولائی تک آپ نے گاڑی چلاتے وقت تیز رفتاری سے بچنا ہے گاڑی احتیاط سے چلائیں کیریئر کی بات کریں تو دسوے گھر کا حاکم سترہ جولائی تک آٹھوے گھر میں ہوگا تو اس جگہ پر اچھا ریزلٹ نہیں دیتا اس دران آپ نے اپنے غصے پار کلٹرول رکھنا ہے اور کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی لیکن سترہ جولائی کے بعد سن آپ کے نوے گھر میں ہوگا تو یہ وقت آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ آسانی سے اپنے کام پورے کر پائیں گے آپ جتنی محنت کریں گے اس کے حساب سے پھل بھی آپ کو اچھا ملے گا آپ کے سینئر آپ کے کام کی تعریف کریں گے اور اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو آپ کو نوکری مل سکتی ہے آپ کے لئے آسانی ہوگی اور اگر آپ نوکری میں کچھ بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں سترہ جولائی سے ستمبر تک سرکاری نوکری والوں کے لئے پرموشن ہونے کا چانس ہے اور جو لوگ خود کا بیپار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو ساتھویں گھر کے حاکم وینس کی کنیشن اچھی ہے کام آپ کا اچھا چلے گا جو لوگ لگزری چیزوں کا کام کرتے ہیں گاڑیوں کا کام کرتے ہیں برانڈڈ چیزوں کا کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا اور اگر آپ پروپٹی لینا چاہتے ہیں گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اور جو لوگ پارٹنشیپ میں کام کرتے ہیں جولائی کا مہنہ آپ کے لئے بھی اچھا ہے آپ کے لئے اچھا مالی فائدہ ہونے کی امید ہے بس آپ نے اپنے کام پر پورا فوکس بنا کر چلنا ہے کام کے لئے آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے مرکری سیارہ آر تاریخ کے بعد فائدہ والے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا تو کسی جگہ سے رکوا ہوا پیسہ آپ کو مل سکتا ہے اچانک مالی فائدہ ہو سکتا ہے ٹریڈنگ مارکیٹ سٹاک مارکیٹ کا کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھی اچھے کی امید ہے اور اگر کوئی بیپار میں کچھ بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو سترہ جولائی کے بعد آپ کر سکتے ہیں مزید بہتری کے لئے آپ روزانہ یا ذل جلالی والی کرام ایک تصویح روزانہ پڑھ کر دعا کریں اور ہر منگلوار کو آپ کسی گریب آدمی کو کھانا کھلا دیا کریں اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں ریلیشنشپ میں ہیں تو پانچمیں گھر سے ہی لف لائف کو دیکھا جاتا ہے تو ستارے کی کنیشن اچھی نہیں ہے تو اس دوران ایک دوسرے کی غلطی نہ نکالیں اپنی فیلنگ پر کنٹرول رکھ کر چلیں ورنہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے آج کے لئے باس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائکار دیا کریں شکریہ